وفاقی وزیر تخصیف غربت شازیہ مری نے کہا ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو بہت برے حالات تھے گزرشتار چار برسوں کی غلط پالسیوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے وہ کلاچی میں ذہنی صحت سے مطالق سمینار سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اس کی تفصیل بتا رہی ہے آئیشہ آفرین میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تخصیف غربت کی وفاقی وزیر اور بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی چیئر پرسن شازیہ مری نے کہا کہ ہماری حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پر رہے ہیں تاہم ہماری کوشش ہے کہ عوام کو ریلیز فرہم کریں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایس کے ساتھ سخت ترین شرائف پر فیصلے امران خان نیازی نے کیے تھے امران نیازی کی تو کوئی قریبیلٹی ہے ہی نہیں یہ اس ملک کی قریبیلٹی کی بات ہے اور وہ پہلے کہاں کرتا تھا کہ میں آئی ایم ایس نہیں جاؤں گا جانا پڑا تو میں خودکشی کرلوں گا خودکشی تو دور کی بات ہے اس نے تو تخترین شرائط پر منوان اس پر حامی بھری پارلیمنٹ سے باوجود اپوزیشن کے اعتجاج کے پرزور اعتجاج کے باوجود اس نے اسے وہاں سے پاس کروایا اب شرائط تو گلے میں پڑی نا ہمارے پوشش ہر ریویو میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ شرائط کو نرم کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے کفائے شاہری کو اپنانے کا عظم کیا ہے اور وزیراعظم محمد شہباد شریف تمیت کابینہ کے عرقین نے بھی اسی پولیسی کو اپنایا ہے اس سے پہلے ذہنی صحت سے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شاہریہ مری نے کہا کہ دنیا بھر میں منٹل ہیلس کو مانت آ رہا ہے اور اس کا علاج بھی ہے انہوں نے کہا کہ ذہنی صحت کے موضوع پر بات کرنا کوئی مایوب بات نہیں ہے بلکہ معاشرے کے پڑھیں لکھے افراد کو اس پلپلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر یہ آبادی صحت مند ہوگی ذہنی اور جسمانی طور پر ان کے پاس ٹریننگ ہوگی نالج ہوگی تو یہ آپ کا اساسہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ آپ پر گوڑھ ہے تو ہمیں اس پوپلیشن کو اساسہ بنانے کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے اس طرح کی کوششیں ضروری ہیں تقریب سے دوسرے مقرمین نے بھی خطاب کیا اور ذہنی صحت سے متعلق اپنی اپنی تجاویز پیش کی آئیشہ افرین پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی